موسیقی امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جیسا کیا آپ سب لوگ جانتے ہیں www.alihiltonharp.com کے نام سے میری اپنی ویب سائٹ ہے اسی نام سے میرا فیس بوک پیج بھی ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے آپ جو لائک کرتا ہوں سسکرائب کرتا ہوں کمینٹ کر سکتے ہیں آپ کو کن نسخہ جات کے حوالے سے جو ہے انفرمیشن چاہیے تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ون ہنڈرڈ اینڈ پرسل ایکوریٹ نسخہ جار لاکھے دوں اور جو کے اور جن کا پوری ریزلٹ ہو تو میری پوری کوشش ہوتی ہے مجھے فیس بک پہ کافی لوگ جو ہے کمنٹ کرتے ہیں مجھے کافی میلز آتی ہیں اس کے بعد مجھے کافی بندوں نے جو ہے وہ آہ کال بھی کی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں وہی ٹوپیچ لے کرتا ہوں جو آپ لوگوں کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے یا جو آپ لوگ مجھے میل وغیرہ کرتے ہیں میں خود سے کوشش نہیں کرتا کوئی ایسی ویڈیو ہونا کیونکہ میں وہی ریلیونٹ ٹوپی کو لے کر چلتا ہوں جو کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمیں اس کے بارے مجھے انفرمیشن چاہیے تو میں وہی آپ کو جو ہے چیزیں بتاتا ہوں جن کا پوزٹیف ریزلٹ ہوتا ہے اور ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو زیادہ زیادہ آپ کے گریلو استعمال میں بھی یوز ہوتی ہیں کومن پروڈکٹ جن کو آپ چلیں کومن انگریڈینٹس جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں تو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ مجھے کافی بھائیوں نے بتایا جیسے میں نے ذکافتے ہٹس پہ ویڈیو کی ہے تو جریان پہ میری مختی ویڈیوز ہیں تو انہوں نے میں سے پوچھا کہ سر ہمیں بتا دیں کہ ذکافتے ہٹس اور جریان میں کیا فرق ہے تو کیونکہ کافی جو ینگ جنریشن ہے میڈیو سے ستارہ اٹھارہ سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں ان میں ایک کافی جوش ہوتا ہے اس عمر میں اور کافی اس عمر میں جو ہیں غلط حرکتے ہیں کر بیٹھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں جس طرح ہینڈ پریکٹس ہو گئے کافی اس طرح کی چیزیں ہیں تو انہوں نے بھی مجھے کافی یہ ٹوپکس جو ہے نا بار بار جو ہے فورس کیا کہ میں بتاؤں اس حوالے سے تو میں آج اسی لئے آپ کے سامنے یہ ویڈیو لے کے آئے ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ ذکافتِ حرس اور جریان میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کے نقصانات کیا ہیں تو اب میں آپ کو کمپیئر کر کے ہوتا ہوں جو ذکافتِ حرس سے پہلے وہ کیا ہے ذکافتِ حرس سے کیا مراد ہے ذکافتِ حرس یہ ہے کہ ذہن کی جو حرس ہے سیکس کرنے کی جو حرس ہے اس کو آپ لوگ جو ہیں ذکافتِ حرس بولتے ہیں جب آپ کسی فیویر کے ساتھ سیکس کرتے ہیں تو اس سیکس کی جو حرس ہے جو آپ کے اندر ایک سیکس کی آپ کے لئے کپیسٹی پیدا ہوتی ہے سیکس سٹارٹ ہوتا ہے کرنے کا موڈ بنتا ہے اس موڈ کو آپ ذکافتِ حرس کرتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ کئی جو بھائیوں وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہم جلدی سے فارغ ہو جاتے ہیں اس طرح تو آپ کو تاتوں کے ذکافتِ حرس میں دو طرح کی چیزیں آتی ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ جب کسی فیمل کے ساتھ فور پلے کرتے ہیں سیکس کی ریڈی کرتے ہیں تو آپ کرنے سے پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ کے نفس پہ جو ہے جو لیس دار منی کے تھوڑے سے کتریں وہ نکل آتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سا جو ہے پانی نکل آتا ہے ٹھیک ہے وہ ذکافتِ جو ذکافتِ حرس ہے اس میں جو ہے یہ آتا ہے اسی طرح ہی جو ہے فور پلے کرتے ہیں فیمل کے ساتھ اور فیمل کے ساتھ جب آپ فور پلے زیادہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میٹو سے کہ اگر آپ کی ٹوٹل ٹائمنگ جو ہے چار منٹ ہے یا تین منٹ ہے تو آپ اس سے زیادہ فور پلے کر جاتے ہیں جب تب بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے اسی طرح ہی جو ذکافتِ حرس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے پون مویز کی طرف جو ہے اپنا مائنڈ فور سکتے ہیں یا آپ اس طرح کی جو ہے چیزیں کرتے ہیں جس میں گنڈی چیزوں کے طرف آپ کا ذہن جو ہے سیکس کی طرف جو ہے آپ کا ذہن زیادہ مائل جاتا ہے تو تب بھی ذکافتِ حرس کی بیماری جو ہے آپ کو پیدا ہو جاتی ہے اس میں جو عمومن دیکھا گیا ہے وہ زیادہ تر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ فیمل جس طرح آپ کی گرل فرینڈ ہے یا بائی فی ہے جو بھی جس طرح بھی ہے زیادہ تر تو جو ہے یہ شادی سے پہلے ہی بیماری جو ہے وہ آ جاتی ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس ٹوپک کے اوپر سیکس ٹوپک پر بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں جس سے جو ہے آپ کی جو مائنڈ آور ہے وہ زیادہ بوسٹ ہو جاتی ہے آٹومیٹکی اور وہ بلا وجہ ہی جو ہے اگر آپ اس سے سیکس کے اوپر بات نہیں بھی کرتے ہیں یا کوئی ریلونٹ اگر ٹوپک بھی آپ چیوز کر لیتے ہیں بات کرنے کے تب بھی جو ہے آپ کا مائنڈ جو ہے اس حس کو جو ہے اجاگر کر لیتا ہے اور آپ جو ہے بوسٹ اپ ہو جاتی ہیں کچھ کرنے سے پہلی تو یہ چیز جو ہے نا یہ جو بوسٹ اپ ہے یہ آپ کا مائنڈ جو ہے تب کرتا ہے جب آپ بہت زیادہ ایک چیز کی زیادتی کر جاتی ہیں زیادتی سے ہمرا سیکس کی زیادتی کر جاتی ہیں یا آپ بہت زیادہ جب ہینڈ پیکٹس کرتے ہیں دن میں چار چار پانچ پانچ دفعہ ٹھیک ہے یا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی وائیف کے ساتھ ایک دن میں تین دفعہ چار دفعہ سیکس کرتے ہیں مجھے کافی سوال آتے ہیں سر کہ ہم ایک دفعہ اپنی وائیف کے ساتھ سیکس کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں ہمارا مورد ہوتا ہے کرنے کا لیکن پھر بھی ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں ایک دو دفعہ کر لیتے ہیں تو وہی میرے بات یہ ہے کہ جو مزہ آپ کو ایک دفعہ ہے وہ بار بار کرنے سے نہیں آنا آپ جتنی مرضی کوشش کرلیں بات تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کپڑے کو ایک دفعہ کھینچیں گے یا اس کو تھوڑا سا سٹچ کریں گے تو ایک دفعہ ہوگا اگر آپ اس کو بار بار کریں تو پھٹ جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح انسانی جو نفس ہے یا انسانی فطرت ہے وہ بھی اسی چیز کے اوپر چلتی ہے کہ جو چیز ایک دفعہ ہوتی ہے وہی بیسٹ ہوتی ہے نہ کہ اب بار بار اس چیز کی زیادتی کریں خود کے ساتھ بھی کریں اور اپنی فیمل کے ساتھ بھی اپنی وائف کے ساتھ بھی کریں کیونکہ بات یہ ہے کہ جو ایک دفعہ آپ کو مزہ مل گیا وہ تو مل گیا اب آپ کی جو وائف ہے اس کو زیادہ مزہ آیا نہیں آیا اس کے بعد تو پھر وہ تنگ آ جائے گی اس چیز سے اور آپ اپنے آپ کو بھی نقصان دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اس کے بعد تو وہ آپ بھی جانتے ہیں بہتر اور میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ بیماری آپ کو عمومن لوگوں کو یہ ہوتی ہے تو ذکافتہ ہیرس کا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ذکافتہ ہیرس کا یہ ہے اب اس میں جو ہے آپ لوگ کس طرح سے بچ سکتے ہیں یہ کیا طریقہ کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تھوڑا سا اس ویڈیو میں بیانتے ہیں میں نے ویڈیو کی ہے اس کو جو ہے ذکافتہ ہیرس کو ختم کرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ آپ گندی فلمیں جو ہیں پورن مویز جن کو ہم بولتے ہیں کرنے لی اس چیز کو جو ہے وہ اجتناب کریں اپنے مائنڈ کو جب بلکل فریش رکھیں نماز پڑھیں اللہ توبہ کریں کیا کہتا کہ آپ کا مائنڈ جو ہے سکس کی طرف کم رہے جب کرنا ہو تب ہی اس چیز کو سوچیں ورنہ اپنے کام سے کام رکھیں اور اس چیز کو ہر وقت اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا کریں کیا کیونکہ یہ بیماری تب ہی آپ کے اندر جو ہے پیدا ہوتی ہے جب آپ اس چیز کو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں مائنڈ کے اوپر حرکھے رکھتے ہیں کہ ہم نے سیکس کرنا ہے ہم نے اس سے بات کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے تو کائنڈلی اس چیز سے جو ہے نا پرہیز کریں گے تو آپ کا یہ مسئلہ جو ٹھیک ہوگا اگر آپ رہیز بھی کریں گے تو ون ہنڈڈین ٹین پرسن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا یہ مسئلہ جو کنٹینیو رہے گا اور کنٹینیو کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ جو آگے مسئلہ آنے ہیں وہ بھی آپ کو جل سے جل آجے گی کیونکہ یہ ذہنی بات ہے جب آپ کا زخم ابھی سٹارڈ میں ہے تو زخم جب آپ کا کھلا ہے تھوڑا سا زخم ہوا ہے آپ اس کے اوپر اگر کریم اگر لگاتے ہیں یا کوئی چیز لگاتے ہیں آپ انٹی سپٹک اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو زخم آپ پر ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ زخم کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اس پر پانی بھی گرتا ہے ہر چیز اس سے ہی چلتی رہتی ہے تو زخم پھر آستا آستا بڑھتا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ناسور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہی انسانی فتق بھی عمل کرتی ہے اسی طرح ہی آپ کے نفس کے اوپر بھی جو ہے وہ رول اپلائی ہوتا ہے ہر چیز آپ کے جسم کے اوپر ایسے ہی اپلائی ہوتی ہے نہ کہ جو ہے زخم کے اوپر ایسا ہوتا ہے بلکہ ہر چیز کے اوپر ایسے ہی ہوتا ہے تو کلنی میرے پیارے بھی اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو جس سے کہ آپ کی بیماری میں جو ہے وہ انکریمنٹ ہو بڑے انکریز ہو ٹھیک ہے اب زکافتے ہرس کا تو میں نے آپ کو بتا دیں کہ زکافتے ہرس کے اس طرح سے ہوتی ہے پونٹ مووی اس کو دیکھنا بند کر دیں ختم کر دیں اپنا مائنڈ بلکہ صاف رکھیں اپنی جو ڈیلی گروٹین اس کو بیس کریں صبح کے ٹائم جو ہے کم سے کم کم سے کم ایک گھنٹہ جو ہے ایکسرسائز کریں جم جوائن کر لیں تب آپ کیونکہ اگر آپ جن جوائن کریں گے تو آپ کا اس چیز سے مائنڈ ہٹ جائے گا اور آپ زیادہ زیادہ جو ہے جب ورک آٹ کریں گے تو آپ کا مائنڈ جو فیزیکل مائنڈ ہے اور بوڈی ہے کہ وہ فٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کی یہ بھی جو چیز ہے وہ بھی آساسا ختم ہو جائے گی پارٹی جو ہے مسئلہ مسائل جو ہیں وہ میں نے آپ کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا ہوئے ہیں اس کا آپ وہ اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو فرق ہوگا اس کے علاوہ جو زقافت حیس میں جو آپ یوز کر سکتے ہیں زقافت حیس میں اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ زقافت حیس میں کیا کر سکتے ہیں کہ صبح کے ٹیم آپ ہار موہ جو ہیں فریش جووسیز پیئے ہیں فریش جووسیز ہے مورا جیسے آپ کا سیپ کا جووس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ملشیک نہیں جووس جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اورنج کا جووس لے لیں کیونکہ وہ بہت سالی مند ہے اب آپ لوگ جو ہیں انار کا جوس یوز کر سکتے ہیں فریش انار کا جوس آپ ڈیلی جو ہے یوز کریں اس سے بھی جو ہے آپ کے میدی کی گرمی ختم ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے ذکافتِ ہرس کی جو بیماری ہے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ایک اور چیز ہے جسنا آپ لوگ کومن لی آپ تو ختم ہوگی ہے یہ جو ہے کیونکہ اب آپ لوگوں کو کچھ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ دہات میں جو ہے گڑے کے پانی کا یا مٹکے کے پانی کا پانی کافی رواج تھا وہ پیتے تھے مٹکے ہیں پانی تو آپ لوگ جو ہے گڑے کا جو پانی ہے وہ آپ پی سکتے ہیں نہار مو جو ہے کم سے کم چار سے تین گلاس جو ہے تین چار گلاس جیلی روٹین میں آپ جو ہے صبح نہار مو پیئے تو انشاءاللہ آپ کی اس بیماری میں اس سے بھی کافی حد تک جو ہے فرق آ جائے گا ذکافتِ ہرس کی جو بیماری ہے اب میں آپ کو جو ہے ذکافتِ ہرس کے بعد جریان کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ جریان میں کیا ہوتا ہے جریان میں ایسا جو مسئلہ ہے وہ نہیں ہوتا تو اس میں دو آپ کو ہر وقت جو ہے منی کے کترلیز سکتے جو ہے آتے رہتے ہیں جیسے سپوز لٹ آپ کے جو کپڑے ہیں آپ تھوڑا سا ٹائٹ کپڑے پہن لیتے ہیں تو آپ کے نفس کو جو رگڑ لگتی ہے ان کی تو وہ آپ کو جو ہے لیسا کترین لگتے ہیں اس کے بعد اگر آپ چل رہے ہیں چلتے چلتے کہیں نفس پہ رگڑ آگی ہے تھوڑی سی تو وہ جو ہے آپ کا نفس جو ہے وہ اس چین بھی ڈس چارج ہو جاتا ہے اسی طرح ہی اس میں جو ہے لوس کپڑے آپ سکتے پہن لیتے ہیں تب بھی ہی سیچویشن رہتی ہے نینٹ اسے کہ آپ کوئی گندی بات کریں نہ کریں اس سے اس کا میٹر نہیں کرتا جریان کے معاملے میں کیونکہ جریان اس سے تھوڑی سی ہٹکے بیماری ہے اور یہ تھوڑی سی ہٹکے ہے کیونکہ سٹارٹنگ جو پوائنٹ ہے یا جو سٹارٹنگ چیزیں ہیں وہ دونوں کی سیم ہی ہیں جریان جو ہے وہ بیماری آپ کی ذکاوتیں ہیٹس کے بعد آتی ہے کیونکہ اس چیم آپ کی جو مائنڈ بوستر پاور جو ہے سکس کی وہ اتنی زیادہ ہائی پیک پہ آ جاتی ہے تو وہ پھر جریان میں کنورڈ ہو ج جاتی ہے بیسکلی جریان سٹارٹنگ جو ہے ذکافتیں ہٹس سے ہی ہوتا ہے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذکافتیں ہٹس ہے تو آپ اس کو اگر روک سکتے ہیں تو یہیں پہ روکیں اور اس کو جو ہے پروپرلی بیماری کا علاج کریں تب ہی جو ہے آپ جریان کی بیماری سے جو ہے وہ بس سکتے ہیں کیونکہ جریان کے بعد پر صورت انزال اس طرح جو ہے پھر کافی مسئلے مسائل جو ہم پڑھتے چل جاتے ہیں اور بیسکلی جو دونوں کی وجہ ہے سیم ہی وجہ ہے ان کی کیونکہ دونوں سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ اسی چیزوں سے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے پون موویز بہت زیادہ واش کرتے ہیں ہر وقت مینٹلی آپ سیکس کے لیے ریڈی رہتے ہیں ہر وقت جو ہے آپ اس طرح کی گندی خیالات آپ کے ذہن میں آتے رہتے ہیں سیکس کرنے کے اس کے بعد جو ہے آپ ہینڈ پریکٹس بہت زیادہ کرتے ہیں ہینڈ پریکٹس سے ہی بیسکلی سارے مسائل جو ہے آپ کے سٹارٹ ہوتے ہیں نفس کے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے ہیں وہ بیسکلی نائنٹی نائن پرسن جو ہیں وہ میرے سامنے جو آئے ہیں اب تک وہ نفس کے حوالے سے ہینڈ پریکٹس کے اوپر ہی آئی ہیں کیونکہ ہینڈ پریکٹس کی تو یہ مسئلے پیدا ہوئے اگر آپ لوگ ہینڈ پریکٹس نہ کرتے ہیں یا اس طرح سے اسطناب کرتے ہیں ہینڈ پریکٹس سے تو ایسے مسئلے مسائل آپ کو کبھی بھی نہیں آتے اور نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ بیسکلی جب آپ ایک چیز کو اس حد تک کرتے ہیں کہ اس کی حد پار ہو جاتی ہے تو پھر جائے بات ہے اس کا رییکشن بھی آپ کو ملتا ہے کیونکہ جب آپ گین کو دیوار پر زور سے مارتے ہیں تو زہری بات ہے گین جب جاتی ہے تو وہ کم طاقت سے جاتی ہے لیکن جب وہ واپس آتی ہے تو اس سے دور مقدار میں جائے اس کی رفتار فاسٹ ہوتی ہے کیونکہ اسی طرح ہی جو ہے آپ لوگوں نے کہیوں نے پڑا بھی ہوگا نیوٹن کا لا جو ہے سیم لا آپ کے اوپر اپلائے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کے اوپر ورک کرتے ہیں اور آپ اس کے پر جب ورک کر لیتے ہیں اس کا رییکشن بھی ہوتا ہے دونوں کا ایکشن اور رییکشن ہوتا ہی ہ ہوتا ہے یا تو رییکشن ہوگا یا تو ایکشن ہوگا جب ایکشن ہوگا تو وہ رییکشن سے بڑا ہوگا یا خالی رییکشن ہوگا تو ایکشن سے چھوٹا ہوگا اسی طرح ہی جو ہے آپ لوگوں کا جو مسئل مسائل ہیں وہ یہ سٹویشن کو کرتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں سیم ہی تقریباً مانی جاتی ہیں لیکن اس کی وجوہات ہے دونوں چیز سیم نہیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ آپ کا جو دکافتہ ہیٹس ہے یہ سٹارٹن پوائنٹ ہوتا ہے اور جو آپ کا جریان ہے یہ آپ کو دکافتہ ہیٹ آپ کا میڈ پوائنٹ جس کو پولتے ہیں وہ آ جاتا ہے دونوں سیم نہیں ہوتے لیکن بیماری کو سٹارٹ دینے کا جو طریقہ کہا رہا ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کون موویز کو واش کرتے ہیں ہر وقت آپ کے ماہر میں سیکس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے ہر وقت آپ کی کوششتے سیکس کرنے کی ہر وقت پریکٹس کی جو ہے جو ہے آپ یو ڈیلی جو ہے اس کو لاعتداد جو ہے کرتے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر آپ ان چیزوں بجھنا چاہتے ہیں تو میری جو رائے ہیں وہ آپ مان کیونکہ میں آپ کو برادرانہ مشواہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ توبہ کریں نماز پڑھیں اپنے ذہن کو صاف رکھیں گندے حیالات کو باہر رکھیں اس کے بعد ڈیلی کم سے کم ایک سے دو گھنٹے ایکسرسائز کریں جم جوائن کر لیں ٹھیک ہے اور جو میں نے بھی آپ کو جرے اپنا صورت ان ذکاوت حص کے لیے جو آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ چیزیں جو ہیں آپ یوز کریں فریش یوز کریں اس کے بعد آپ گھڑے کے پانی پانی جا وہ آپ پی سکتے ہیں اس طرح سے جو آپ پروڈکٹ یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری ویڈیو ہے نا ریکوور ہو جائیں لیکن شرط یہی ہے کہ پہلے اپنے جو میں نے آپ کو بتایا دیا جو وجوہات ہیں ان کو ختم کریں پھر ہی اس کو استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا ورنہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا جریان اور ذکاوت حص میں کیا فرق ہے اور ان کی وجوہات کیا ہیں سب کچھ اور اگر آپ کو اس کا علاج کرنا ہے تو کیا چیز ضروری ہے اور اگر آپ کو علاج واقعی ہی کرنا ہے تو پھر آپ میری ویڈیوز دیکھیں جو میں ان ٹوپکس کیوں ریلیٹڈ بنا رہوں تو آپ جو ہیں ان کو کنٹنیو کریں اس نسخے کو یوز کریں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا مجھے نیکس ٹیم تک ہی ویڈیو کے لئے اجازت دیں خدا حافظ مجھے موسیقی